بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ پیزے کی ریسیپی شیئر کروں گی یہاں میں نے میدہ لے لیا ہے اور میدے میں سالٹ اور گھی دال دیا ہے اور دوسری طرف مگ میں میں نے وام وارٹر میں ایسٹ پاورڈر اور شگر ایڈ کر دی ہے اب میں ڈو ریڈی کرنے کے لیے ساری چیزیں مکس کر رہی ہوں اور آٹے کو اچھے سے گون رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے اب یہاں ڈو ریڈی ہو چکی ہے اور میں اس کو رائس ہونے کے لیے اندر رکھ دوں گی اب یہاں پیزے کی ٹاپنگ کے لیے ٹو میڈیم انین ٹو میڈیم ٹومیٹو اور ٹو میڈیم کیپسکم لے لیا ہے اور اس کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اب یہاں میں نے فرائے پن لے لیا ہے اور اس میں میں نے چکن ایٹ کر دی ہے چکن کو میں نے پہلے سے ہی میرین ایٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں اب اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے جب یہ ہاپ ڈن ہو جائے تو اس کو تیس آنچ پر کٹ کریں اور اس کو فرائے کرتے جائیں جب اس میں پانی اپر آ جائے تو اس کو تیس آنچ پر کٹ کریں تاکہ اس میں آئل اپر آ جائے اب میں اس کو اچھے سے فرائے کرنے لگی ہوں اب یہاں آئل اپر آ چکا ہے اور یہ ڈن ہو چکا ہے اب یہاں ڈوڈ ڈبل ہو چکی ہے اور میں اس کو دوبارہ سے گوننے لگی ہوں اس کو اچھے سے گوننا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور یہ یہاں ڈن ہو چکی ہے اب یہاں جویریا چیڈر چیز اور موزریلا چیز کرش کر رہی ہے اور یہ آپ سب کو ہیلو کر رہی ہے چیز کرش کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے یہ کام بچوں سے ہی کروالینا چاہیے جویریا کو پیزا کھانے سے زیادہ پیزا بنانے کا شوق ہے اور وہ میرے ساتھ ساتھ پیزا بنانے میں لگی رہتی ہے اب یہاں پر پیزا بول میں میں نے ڈو کو بیل کے رکھ دیا ہے ایک پیزا جویریا ریڈی کر رہی ہے اور ایک پیزا میں ریڈی کر رہی ہوں اور وہ مجھے فالو کرتی جا رہی ہے اب میں نے اور جویریا نے ڈو پہ پیزا ساؤس لگا دیا ہے اچھی کانٹیٹی میں پیزا ساؤس لگانا چاہیے تاکہ اس کا پلیور اچھے سے آئے اب اس پہ چکن کیوبز کی میں نے ٹاپنگ کر دی ہے اور دوسری طرف جویریا چکن کیوبز کی ٹاپنگ کر رہی ہے یہ دیکھنے میں ہی اتنا کوئی ڈیلیشیس لگ رہا تھا اب اس پر انین کی ٹاپنگ کر دی ہے اور جویریا مجھے فالو کر دی جا رہی ہے اب ٹومیٹو کی ٹاپنگ کر دی ہے اور اب کیپسکم کی ٹاپنگ کر دی ہے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اب اس پر موزریلہ چیز اور چیڈر چیز کی ٹاپنگ کر دی ہے یہ ماشاءاللہ دکھنے میں ہی کوئی اتنا ڈیلیشیس لگ رہا تھا آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور پیڈ بیک دیں میں نے اوون کو پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کو بیک کر رہی ہوں پیزے کی کوئی اتنی زیادہ خوشبو اٹھ رہی تھی اور اب یہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے اب پیزہ یہاں ڈن ہو چکا ہے اور یہ کوئی اتنا زیادہ مزے کا بنا ہے اب میں اس کو فور پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسن آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی